اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرجہم محترم ناظرین آج کی اس مختصر سی ویڈیویو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ماہ رجب کا بہترین صدقہ اور اسم آزم آپ کی حضرت میں گزارش کرتا جلوں کہ ماہ رجب بہترین مہینہ ہے خدا کے قرب کا خدا کی عبادات کو انجام دینے کا انسان اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمال انجام دیں اور وہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضاق کا سبب بنیں اس کو انجام دینا چاہیے تو اس ماہ کے اندر انسان کو چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ دے اب صدقہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو کم از کم کسی مومن کو کھاناں کھلا دیں اگر کھاناں نہیں کھلا سکتے تو کم از کم آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں آپ نے ہمسائے میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے کہ جو کم از کم تین وقت کی روٹی سے بھی محروم ہے تو آپ اس کو کم از کم زیادہ نہیں تو ایک آدھ روٹی ہے وہ آپ اس کو دے دیں یہ بھی آپ کا صدقہ شمار گیا لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اگر اس کی کسی حوالے سے مدد کر سکتے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یقین خدا اس کا بھی آجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا اور اس کے علاوہ اس ماہ کے اندر جو بہترین اسم آزم ہے جو اس ماہ رجب میں انسان کو چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا ذکر کرے وہ بہترین عمل وہ بہترین وزیفہ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ تصویر پڑھیں اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ تلاوت کریں کیونکہ یہ ماہ رجب کا بہترین اسم آزم ہے اور دیکھیں اگر انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور کیونکہ گناہوں کی اقسام ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں انسان کی کہ جو انسان کی دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے تو اس عمل کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں تاکہ ہماری جو تمام تر دعا ہیں ان کو بھی خدا اپنی بہرگاہ میں مستجاہ فرمائے خدا بند مطال ہماری تمام تر دعاوں کو اپنی بہرگاہ میں مستجاہ فرمائے ہماری تمام تر پرشانیوں کو دور فرمائے آپ تمام امرین کی خدمت میں ملتمیس ہمودوں میں یاد فرمائیں گے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ